سام الدین سے اردو نئی راقائی خبریں سوئے سب سے پہلے سرخیاں میکمہ سہت و قراندانی بہبود نہیں اطلاع دی ہے کہ کوئیڈ نائنٹین کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد اب تک جمعہ دس لاکھ چلانوے ہزار تین سو چہتر افراد سہتیاب ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ملک بھر میں سہتیابی کا تناسر بڑھ کر چونسٹھ اشہر یا پانچ دو فیس تک جا پہنچا ہے ملکت عزیز بڑھائی داخلہ جی کے چنڈرڈی نے آج کوئیڈ نائنٹین کے لیے مقتص کیے گئے خصوصی دواخنوں کا شہر معینہ کیا دورہ کرنے کے بعد کشنڈرڈی نے اوہداروں سے سوہلیات میں مزید اضافہ کرنے کا مشورہ دیا تلمانہ قابیمہ کا اہم اجلاس مزید علاج انشکر روک کی خیدت میں پرگردی بہن حیدرباد پر اس محق کی پانچ تاریخ کو منعقد ہوگا عزیز تلمانہ اور شرح تباد میں مسلمانوں کا بڑا احتیوار عید الادھا اخید و تحترام کے ساتھ موجودہ وبا کے چلتے ریاست میں سادگی کے ساتھ منع جا رہا ہے اور محقم موسمیات کے مطابق قائمدہ ارتالیز گھنٹوں میں ریاست کے مختلف وقامات پر طوفانی ہوایے چلیں اور در اچھ مکہ امکان ہے اور پیش خبرین تفصیل سے محقمت سے ہوں تو قائمدہ بہبود نہیں تلہ دی ہے کہ کوئی بنایٹین کورونا ویرس سے متاثر ہونے کے بعد اب تک جملہ دس لاکھ چرانویں ہزار تین سو چہتر افراد سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ گدشتہ چوبیس گھنٹوں کا دوران نئے چھتیس ہزار پانس سو انہتر افراد سہتیاب ہو کر دواخانوں سے ڈسچارچ ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ملک بھرنی سہتیابی کا تناسیب بڑھ کر چونسٹ اشاریہ پانچ دو فیصد تک جا پہنچا ہے اس کے علاوہ ملک بھرنی کورونا ویرس کی وجہ سے ہو رہی اموات میں بھی کمی آئی ہے اور شرح اموات دو اشاریہ ایک پانچ فیصد تک جا پہنچا ہے وزاعت سہت نے کہا کہ گدشتہ کل سب سے زیادہ ستاون ہزار اکسو اٹھارہ کوئی نانکین کے نئے معاملات سامنے آئی ہیں اور ملک بھرنی متاثرن کی تعداد سولہ لاکھ پچانوی ہزار نون سو اٹھاسی تک جا پہنچی ہے فیلحال ملک بھرنی کورونا ویرس متاثرن کی فعال معاملات کی تعداد پانچ لاکھ پینسٹ ہزار ایک سو تین ہے گدشتہ کل ایک دن میں ساتھ سو چونسٹ اموات ہوئی اور اس طرح ملک بھرنی اس ویرس سے متاثر ہو کر مننے والوں کی تعداد چھتیس ہزار پانس سو گیانہ تک جا پہنچی ہے اسے نیچ انڈین کونسل آف میڈی کا جسرس نے کہا ہے کہ گدشتہ چوبیس گھنٹوں کا درہان ملک کے مختلف لیبراٹریز میں پانچ لاکھ پچیس ہزار چھ سو نواسی ٹسٹ کروائے گئے جبکہ اب تک ملک بھرنی ایک کروڑ ترانی لاکھ اٹھاول ہزار چھ سو انسا ٹسٹ کروائے گئے ہیں پھرحال ملک بھرنی ایک ہزار تین سو انتالیس لیبراٹریز میں ٹسٹ کیا جارہے ہیں جن میں نو سو گیارہ سرکاری لیبس ہیں جبکہ سانس سو اٹھاویس قانگی لیبراٹریز چینز ہیں ریاست تلنگانم ایک مرتبہ پھر کورونا ویرس کوئیڈ نائنٹین کے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور گرستہ چوبیس گھنٹوں میں دو ہزارترہسی نضبط معاملات سامنے آئے ہیں اور اس طرح ریاست میں انتاثرین کے جملہ تعداد چرارسی ہزار سانس سو چھ آسی تک جا پہنچی ہے آسوہ ریاست میں جاری ملک بھرنی میں بتایا گیا ہے کہ سہتیابی کے تناسب 71.7 فیصد تک پہنچ چکا ہے اور گرشتہ کل مختلف دواخانوں سے ایک ہزار اکسو چودہ مریض سہتیاب ہو کر رشتہ جو چکے ہیں جبکہ گرشتہ کل گیارہ افراد اس مرض کا شکار ہو کر فوت ہوئے ہیں اور ریاست میں اب تک جملہ پانس سو تیس افراد اس وقت کا شکار ہو کر فوت ہوئے ہیں اندرپتیش مینکویں سہت کی جانب سے جاری ہیلت بلٹن میں بتایا گیا ہے کہ کلیشتہ چوبیس بھنٹوں کا درہان ریاست بھر میں دس ہزار تین سو چھتر کلونا وارس کے نئے مضبط معاملات سامنے آئے ہیں اور اس طرح متاثرین کے جملہ تعداد ایک لاکھ چاریس ہزار نو سو تنتیس تک جا پہنچی ہے مینکویں سہت کی اطلاعات کی مطابق کلیشتہ چوبیس بھنٹوں کا درہان تین ہزار آٹھ سو بائیس افراد اس مرض سے سہتیاب ہوئے ہیں جبکہ ارسٹ لوگوں کی اس وائرس سے موت ہوئی ہے ریاست میں اب تک کوئیٹ نانٹین سے ایک ہزار تین سو انچانس افراد کی موت ہوئی ہے ڈی جی پی خیرد اور انچندر بابو نائیڈو کے کیابنٹ میں رہے وزیر پی مانی کے علا راؤ جن کا گنشتہ ایک مہمے سے علاج چل رہا تھا وہ تارپلی بڑا محلقے سے بھارت جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر اکنے اسمبلی منتخب ہوئے تھے جنہیں بعد میں انڈومنٹ وزیر بنایا گیا تھا مرکزی ملکتی وزیر برائے داخلہ جی کشنڈیڈی نے بی جی پی خائد مانی کے علا راؤ کی انتخال پر تازیت پیش کی ہے ملکتی وزیر برائے داخلہ جی کشنڈیڈی نے آج کوئیٹ نائنٹین کے لیے مختص کیا گیا خصوصی دواقانوں کا شہر گم معاینہ کیا جس میں تیلنگانہ انسٹیوٹ آف مینیکل سائنسز گچی باولی آئیروید ہاؤسپیٹل ایرہ گڈا اور گاندی ہاؤسپیٹل شامل ہیں ٹیمز کا دورہ کرنے کے بعد دیکھ کشنڈیڈی نے اداروں سے سہولیات پر مزید اضافہ کرنے کا مشورہ دی اور اس کے علاوہ کوئی نائنٹین سے متاثرین کی ٹسٹوں اور علاج میتی ازیلانے کی بھی ہرہ دی مزید محصوف نے ریاستی حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ کوئی نائنٹین کے روک تھام کے لیے دہلی شہر کو نمونہ بنائیں انہوں نے کہا کہ فی الحال ملک کے صدر مقام میں اس احتیابی کرتنا صبح چراسی فیصد تک جات پہنچا ہے اس موقع پر کشنڈیڈی نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ سرکاری دواقانوں میں دی جانے والی تی بھی سہولیات سے استفادہ کریں جہاں مفت سہولیات فرہم کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ کشنڈیڈی نے عوام کو اس مہینے میں قاسد احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے انہوں نے عوام کو یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ خان کی دواقانوں میں اپنے پیسوں کو ضائع نہ کریں کشنڈیڈی نے اس موقع پر ریاست میں بلتے ہوئے کوئی نائنٹین کے ایک کیسز پر فکر مندی بھی ظاہر کی کشنڈیڈی نے آئیوید ہاؤسپوٹل میں جانچ سینٹرز وارٹس کے علاوہ تیبی سہولیات کا بھی جائزہ لیا وہ اس موقع پر مریضوں سے بات چیت کی اور انہیں دی جانے والی سہولیات کے بارے میں آگاہی حاصل کی تلنگانہ کابینہ کا ایک اہم اجلاس وزیر اعلیٰ کی چند شکر رہو کی خیادت میں پرگطیب ہونہ ہیدرباد پر اس ماہ کی پانچ تاریخ کو منعقد ہوگا جس میں نئے مجاوزہ سیکرٹریٹ کی تعمیر سے متعلق کاموں کا جائزہ لیا جائے گا اس کے علاوہ مختلف ذراعات کے طریقے کار پر بھی گفتگو کے علاوہ ریاست میں کورونا وارث ووا کی موجودہ صورتحال پر بھی تباتل خیال ہوگا وزیر اعلیٰ کے دفتر نے یہ بات بتائی اس کے علاوہ کورونا وارث کی عبا کے وجہ سے تعلیمی صورتحال کے بہران پر بھی اس اجلاس میں غور اقوص کرتے ہوئے اہم فیصلے لے جائیں گے آج شملک بھر میں اور ساتھی ریاست تلنگانہ اور شرح ادرباد میں مسلمانوں کا بڑا تحوار عید الادھا اخیدت و احترام کے ساتھ بنایا جا رہے ہیں موجودہ وبا کے چلتے ریاست میں عید الازحہ سادگی کے ساتھ منائی جا رہی ہے جبکہ ریاست کی عید گاہوں کے علاوہ تاریخی مساجد میں بھی عید کی نماز ادا نہیں کی جا سکی حراباد کی تاریخی مکہ مسجد اور باغیامہ کے مشہور شاہی مسجد میں بھی کوئیت نائنٹین کی احتیاطی اخدامات کے طور پر نماز عید ادا نہیں کی گئی مسلمانوں نے تبعی فاسٹے کا خیال کرتے پھر مقامی مساجد کے علاوہ گھروں میں ہی نماز کو ترجی دی اس کے علاوہ مسلمانوں نے سنت ابراہیمی الہ السلام پر عمل کرتے ہوئے قربانی کا فریضان جام دیا اس موقع پر حکومت کی جانب سے دیے جانے والے رہنمائنہ خطوب پر عمل آوری کی گئی وزیر اعلی تلنگانہ کی چندر شکر رہو نے اس موقع پر مسلمانوں کو عید الادھا کی مبارک بات پیش کی ہے ٹیئر اس کی کارگوجہ شدر کے ٹیر آمارہ نے پارٹی کے عراقین اسمبلی سے مطالبہ کیا کہ وہ پارٹی کے کارگوجہ کی مدد کیلئے ہمیشہ آگے رہے اور کسی بھی مسئلے سے مطالبہ انہیں ضرور آگاہ کریں ٹیئر اس خائد کے ٹیئر آج تلنگانہ بھون میں حیدرباد میں ٹیئر اس ورکرس کے ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اس اجلاس میں ٹیئر اس کی انتخال کر جانے والے کارگوجہ کے افراد خاندان کو انشورنس کلیمز چکس حوالے کیے گئے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پارٹی کارگوجہ کی دن رات کی جدوجہت کی وجہ سے ہی پارٹی نے ترقی کی ہے اور عوام میں اپنا اعتماد بڑھایا ہے گورنمنٹ چیف ویپ ڈی وینہ بھاسکن نے ریاست میں غیر منظم مزدوروں کو منظم کرنے پر زور دیا اور وہ آج ورلڈ آٹو ڈرائیور پروگرام کے سلسلے میں کارپتھے سپربازار ورنگل میں خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ زمان میں منظم اور طویل منصوب بندی ترطیب دینے کی ضرورت ہے انہوں نے بچت کی احمد پر زور دیتے ہوئے ڈرائیورز کو مشفرہ دیا کہ وہ اپنی آمدنی سے بچت کرنے کے لیے تری چکرپوڈو پو اور کوپرٹیف سسائیٹی سے استفادہ کریں میکم و سمیات کی مطبق اندہ 40 گھنٹوں میں ریاست کی مختلف مقامات پر طوفانی ہمائے چلنے اور گرد چمک کا امکان ہے اس کے علاوہ ریاست کے مختلف دیگر مقامات پر اس ماہ کی چار اور پانچ تاریخ کو بھاری بارش کا بھی امکان ہے ساتھ ہی ریاست کے چند ایک مقامات پر آئندہ پانچ تنوں تک ہلکی سے اوسع درجے کی بارش کی پیش خیاسی کی گئی ہے بلٹین میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے مختلف علاقوں میں تیس بارش درج کی گئی ہے آندہ پردیش کی ویشہ کپٹمنٹ ظلی میں ہندوستان شپنگ یارڈ لیمیٹٹ میں پیش آئے ایک بڑے حادثے میں آج دس مزدوروں کی موت ہو گئی جبکہ دیگر کئی زخمی ہو گئے بڑے کرین کے گرنے سے یہ دلدناک حادثہ پیش آیا ہے حادثہ آج دو پہر سارے بارہ بجے اس وقت پیش آئے جب اس بڑے کرین سے سامان متخل کیا جا رہا تھا پولیس کے مطابق اس وقت کام کی جگہ تقریباً 20 افراد موجود تھے کرین کے نیچے دب جانے کی وجہ سے 9 لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ایک دیگر مزدور کو سخت زخمی حالت میں دواقہ نہ منتخل کیا گیا تھا جہاں وہ علاج کے دوران جانبر نہ ہو سکا پتا تھا کہ کتا گورنم سے لاپتہ ہونے والے کرونا ویرس کے مریض کی ناش آج صبح ریلویسٹیشن سے دستیاب ہوئی شخص کی شناخت پی ونکر ڈشورلو ناچرم گاؤں دمہ پیٹ منڈل کے طور پر کی گئی ہے ونکر ڈشورلو کو گوشتہ کچھ روز قبل کرونا ویرس مزود پائے جانے کے بعد دسٹرک گورنمنٹ ہسپٹل منتخل کیا گیا تھا جہاں سے وہ خونجدہ ہو کر رہ فرار اختیار کی تھی اس سلسلے میں ایک مزید تحقیقات جاری ہیں آکاشوانی سے اردو خبرنامہ قتم ہوا